اگر آپ کو دور کرتے ہیں یا وہ لوگ نہ آتے ہیں کس طرح سے آپ سراتے میں رکھتے ہیں میں انٹرنیٹ کے ذریعے تظام ہوا یہ اعلان جو میں رہا تھا کہ ایک ماہ رہا آپ طلع کرتے ہیں خوٹا سزید و فکر کا طریقہ سیکھ لیں اور اس کو حرام نہ کھائیں اس کو تربیتی نشید سے ہوتی ہے اس کے عرض زیادہ چھوٹا ہے وہ کہاں ہوتے ہیں آپ کی یہ مختلف جگہ پورے پاکستان میں ایک دن میں اللہ کے فضل کرم سے کئی ہزار میٹھلیں ایک دن کی ہوگی یہ ہزار پھیل دے پھیل دینا ہر علاقے میں تقریب ہیں مثلا لاہور ہیں تو لاہور میں یہاں میرے خیال میں سو سے زیادہ محافظ ہو رہے ہیں ایک ہفتہ کے اندر اس کی تنظیم کیسے ہے؟ میں سو سامر ٹیلنس کی ہو رہی ہیں ایک وقت میں کہ وہاں کون صاحب ہیں جو تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ جو تعلیم آپ کی جو ہے؟ ہاں جی ہاں جی وہ امیرہر کا ہماری صحبان ہے ایک ہلکے کا امیری جو بنایا جاتا ہے وہ ذکر فکر کی تعلیم دیتا ہے اور ذکر الہی کے بعد تھوڑا سا درست ہوتا ہے قرآن پاہ کا یا حدیث کا اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے اور پھر لوگ وہاں سے دعائیں کراتے ہیں دم بھی کرواتے ہیں اس طرح یہ سلسلہ کا حرام جو ہیں جب ان کے ذہن میں یہ چیز آ رہے ہیں کہ ایک حرام حلال کی تمیز آپ کا سوال تھا وہ چھوٹ رہی ہے جب لوگ غلط طرف جا رہے ہیں تو جب یہ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ پاکیزہ چیز ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ پانی میں مسئلہ میں مثال دیتا ہے کہ پانی پاک چیز ہے آپ اسے پیئے ہیں روح کو بھی فائدہ دیتا ہے جسم بھی فائدہ دیتا ہے نا پاک جو حرام چیز ہے وہ کہتے کسے ہیں حرام ہے نجیس ہے شاہ آپ میں ہیں یا آپ نالی کا پانی یا گندہ ہے نجیس ہے تو اگر وہ کو یہ سمجھے گا کہ میں اپنے مال میں اور اضافہ کر رہوں اس میں ڈال کے تو نا پاک چیز اس میں شامل اگر کر لے اس پینے والی چیز میں تو وہ سارے پر قلازت اس میں آ جائے گی اس کو استعمال کریں گے تو اس کے بہت زیادہ مچانات ہوگا یہ واقعی بہت بڑی خدمت ہے جو آپ سر انجان دے رہے ہیں اگر آپ اپنے مریدوں کے اندر اللہ اور رسول سے محبت کے ساتھ ساتھ رزقِ حرام سے نفرت پیدا کریں جن نفرت اسی لیے بھی ہوگی جو مالک اگر حضرت ہے یہ میں اس سے نرام ہوتا ہوں اس کی عزار سے نہ جا رہا ہے اس سوسائٹی میں ایک انقلاب ہوتا ہے یہی انقلاب آ رہا ہے علاقے فضل سے انقلاب کا طریقہ کار ہے اس پر بھی یقیناً بات ہونی چاہیے اللہ میں اتبال رہا ہوں کہ اللہ اللہ تعبیتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بلد جاتی ہیں تک دیر ہیں یہ تو ایک انگل آگیا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں جدہ حدیث سیاست سے تورہ جادی ہے سنگید میں یہ آپ تو ترویت کر رہا ہے اپنے لوگوں یہ تو اس میں آپ کو اکونٹی سیٹ اپ جو ہے اس میں بھی آپ اصلاحات یقیناً چاہتے ہوں گے یہ سوالے سے آپ کا لائن اف ایکشن کیا ہے اس میں تو بہت دفاع ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں وفاقی سطح پر بھی ہو چکی ہیں صوبائی سطح پر بھی ہو چکی ہیں تجاویز بھی ہم سے مانگی ہیں کئی مطبع ہم نے لکھ کا تجاویز دے بھی ہیں لیکن اس کے بعد تو حکومت اگر نہیں کچھ کرتی یہ صحیح مشائقوں نہیں لیتی اگر ونگز بنے ہیں اپنے اپنے تو وہ چند مخصوص لوگ وہی چہرے کاملی کا جو مشاہد انتو اس کے لئے اثر بڑا رہے ہیں اس سوالے صاحب کو تجربہ کرتا رہا ہے نہیں نہیں میں اس کا نہیں تھا میں تنظیم مشاہد ازام پاکستان اس میں تقریباً اب تک چھ ہزار سزائد صرف صوفیہ اس میں شامل ہو چکے ہیں نہیں کاملی صاحبی سوزیشن نہیں رہی نا بلکل نہیں وہ تجاویز ہم سے لیتے رہے میٹنگ ہماری ہوتی رہی ہے انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ آپ بتائیں ہمیں کس طرح کریں یہ تو وہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشاہد کام کر رہے نا انہی کو اگر حکومت تھوڑا سا کام کرنے دے مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندے کوئی باتنی طور پر نہیں پتا چلتا میں اپنے مثال دیتا ہوں اللہ مات کرو میں بہت گناہگار نہیں ہوں لیکن میں کہنے سے حرام کی چیز یا بے نمازی کے ہاتھ کا کھالوں نا تو مجھے مجھے جا کر محسوس ہو جاتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بندہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے اگر رزق حرام کا ہوگا تو میرا مجھے خراب ہو جاتا ہے مجھے تکلیف پیٹھ کی شروع ہو جاتی ہے اسی وقت شروع ہو جاتی ہے تو اتنے سال کی لینت کو میں ضائع ہوتی نہیں دے سکتا کہ میں اتنے سال اللہ سے معافی مانگ مانگ کر توبہ کر کے امزائی کر کر کے عمل کر کر کے تو اللہ پاک نے مجھے خلد و سکون اتمنان حاصل کیا ہے کیفیت میری ہو گئی ہے تو اب میرا باطن میں بھی آ وہ رزق حرام ایک لکمہ نہیں جاتا اگر چلا گاتا ہے کبھی غفلہ سے تو وہ اس کی تکلیف میں جو شروع ہو جاتی ہے میں پھر توبہ کرتا ہوں روتا ہوں پھر زیادہ کرتا ہوں پھر وہ اس کی معافی ہوتی ہے تو اگر ایسے بندے ہم نکال لیں اور ان کے جمعے کوئی چیز کر دیں مثلا زکاة کی تقسیم ہے تو ایسے بندے جن کو پڑھا ہے اگر میں ایک روپیہ بھی اگر میں لوگوں کو اپنی زہر پر خرض کروں گا تو میرا وہ خانہ خراب گرے گا مجھے تکلیف دے گا اور آخرت کا خوف ہوتا ہے میں اس سے مالک کا ہوتا ہے کہ مالک میرا مغاز ہو جائے گا مجھ سے میں جس نے ہر چیز اپنی قربان کر دی ہو اپنے مالک کی عزا حاصل کرنے کیلئے اللہ رسولﷺ کی عزا حاصل کرنے کیلئے تو مجھے کب چاہے گا کہ میں تھوڑا سا یہ حرام اندر ہے پلیسیاں بھی بہت سی اچھی ہیں حقومت کی لیکن وہ اس وجہ سے اس کو جب عام آدمی کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا تو لوگ پیر وہ برا بلا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بہت بہت بہتری آسکتی ہے حقومت بھی فائدہ چھوڑ سکتی ہے اور اللہ کی عزا بھی ہو سکتی ہے دونے پہلے اس میں آئیے ہیں اور بہت پھر وہی ہے کہ جو ظاہر ہے سویسا پلٹیکل آدمی تو نہیں ہے لیکن بات وہی آئی کہ جو ایک کرپشن ہے جس محصور کا ہمیں سامنا ہے اس کا فاطمہ کی اگلہ ہے یہ خیرہ برکتہ سمجھ اس ملت تو آپ کون پر بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر دینگار آدمی سیاسی بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ضرورت اس بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے عظیم صوفیاء اکرام ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا انہوں نے بھی یہاں آکر سیاست میں براہ داست حصہ نہیں دیا تھا لیکن انہوں نے نچلے سطح پر عام آدمی سے تعلق پیدا کر کے اس کے اندر جو جوب چکائی تھی اللہ کی محبت رسول کی عطاعت اور انسان کا انسان سے محبت کرنا چاہے وہ کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا منشاہ یہ ہے کہ گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نہ کرو تو ہمارے صوفیاء کرام کا یہ بڑا کارنما رہا ہے تو انہوں نے گناہ سے نفرت کی ہے انہوں نے گناہ سے نفرت کی ہے لیکن سمجھتے کہ کبھی بھی کسی یہ مشاہد لے جیسا مرضی بندا آیا جیسا مرضی کدے کا جیسا مرضی بندا آیا کبھی یہ لکاگے یہاں سے نکل جائے اندرہ ہو جائے اس کو محبت کے ساتھ سنے لگایا ہے اللہ علیکہ ساملے کی بنایا ہے ہر چیز موجود ہے ناظرین ہمارے صاحب پروگرام شریک تھے صفی مسوط احمد صدیق کی لاسانی سرکار بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی اور ان کا پیغام پوری بلد اسلامیہ کے لیے حرام سے دک جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت خود بخود ناظر ہوگی تعلیمات اسلام پر عمل کرنے کا خیرہ تب ہی ہے جب بنیادی طور پر ایک جستہ پہلے جائے کہ پانی کا ایک کترہ یا قرار کا ایک لکمہ بھی نال حرام پیڑ کے اندر نہیں جائے گا اپنے موضوع مانگا شکریہ گا کرتے ہوئے میں آپ سے بھی جہز چاہوں گا انشاءاللہ کل پھر آگر ہوں گے کسی تاظرین موضوع کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ